ویلکم ٹو می چینل فرنگز تھنکس و جوینے فرنگز آج کی ویڈیو میں آپ انسان کو بیماری لگنی کی مقلی وجوہات کے بارے میں جان پائیں گے کیسی کون سی وجوہات ہے جن کی بنا پر انسان جب وہ بیمار ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ وہ وجوہات جان پائیں گے فرنگز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے لئے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے گا ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے گا اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہارنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکیں گی اور آپ ہماری ویڈیو جوہاں سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو ٹوپی کی طرف پتے فرنگز کے انسان کو بیماری جو وہ کیوں لگتی ہے اور بیماری لگنی کی کون سی وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ وراست ہے جو کہ ایک تنک بہت سارے لوگ جہاں وہ دینائیں کرتے ہیں انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ خاندانی بیماری نہیں ہے اگر خاندانی بیماری کا سوچا جاتا ہے یا پھر درہ جاتا ہے تو وہ صرف پولیو ہوتی ہے یا پھر جو ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے مازوری ہوتی ہے بچوں میں اس کی بناہ پر لازمی جج کیا جاتا ہے دوسروں کو کہ یہ ان کے خاندان میں بیماری ہے تو آگے ان کی نیکسٹ جنریشن میں یہ ہو سکتی ہے لیکن بہت ساری اور بیماریاں جو کہ وراست کی وجہ بنتی ہیں جانیٹک ہوتی ہیں جو کہ والدین سے جب وہ بچوں کی طرف آتی ہیں یہ تو ہیمن بیہیویر جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہمیں دیکھنے سننے کو ملتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ جہاں وہ اس سے حوالے سے اگری کرتے ہیں تو پھر اس کومنٹ میں لکھا شیئر کیجئے گا اگر ڈسی اگری بھی کرتے ہیں تب بھی شیئر کیجئے گا تو بیک ٹو دا پوائنٹ کے ہمارا ہمارا ٹوپک ہے کہ بیماری لگنی کی وجہات کیا ہوتی ہیں انسانوں میں وراست جو کہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہیں کیونکہ بعض بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ مورسی ہوتی ہیں یعنی وہ وراست کے ذریعے والدین سے بچوں میں جب وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں منتقل ہوتی ہیں مثال کے طور پر اس کی جو کومن ڈیزیز ہیں وہ شوگر یعنی ڈائیبیٹیز ہیں یعنی جن کے والدین میں سے کسی کو شوگر کی بیماری ہوگی تو چانسز ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی یہ بیماری ہوگی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ بیماریاں کسی خاندان کے فراد میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور یہ ثابت نہیں کرتی ہیں کہ یہ مورسی ہیں لیکن خاندان کی مشترکہ جو آدات ہوتی ہیں یا پھر رہن سے ہیں جہاں وہ ایسی بیماریوں کے وجہ جہاں وہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ وراثتی بیماریوں میں جو کہ مردوں اور عورتوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی فرق پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر مردوں کو دل کی بیماریاں جہاں وہ عورتوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہیں اور اسی طرح مردوں میں جہاں وہ فیپڑوں اور جگر کے مراز جہاں وہ عورتوں کے نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور فیکٹ جب وہ اینڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر فیپڑوں کی بیماری کی بات کی جائے مردوں کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے کیونکہ یہ سموکنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈرنکنگ کرتے ہیں لوگ یعنی الکہول یا پھر شراب وغیرہ کا استعمال جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو ایسے فراد میں جب وہ جگر کی بیماریاں جب وہ عام پائی رہتی ہیں تو ظاہری بات ہے خواتین ان دونوں چیزوں سے زیادہ دور رہتی ہیں تو یہ ان میں اس بیماری کی وجہ بھی نہیں بنتی ہے تو بیک تو دا پوائنٹ کے مردوں میں فیپڑوں اور جگر کے امراض جہاں وہ عورتوں کی نسبت زیادہ پائی جاتے ہیں جو کہ سائنسٹیفکلی ایک پوائنٹ ہے اس کے علاوہ ہیموفیلیا جو کہ ایک خون کی کمی کی بیماری ہے اور یہ لاکھوں میں سے کسی ایک بچے کو جا وہ ہوتی ہے اور یہ بیماری جو ہے وہ عورت کی طرف سے بچے کو جا وہ ٹرانسفر ہوتی ہے یہ وراستی طور پر مردوں اور عورتوں میں پائی جانا وال فرق ہے بیماریوں کا اس کے علاوہ انسان کی خود کی جو عادات ہوتی ہیں یعنی جو انسان کی حیبرٹس ہوتی ہیں وہ بھی ذاری باتیں بیماری کی وجہ بنتی ہیں جو کہ ذاری بات ہے وہ وراستی طور پر بھی ہو سکتی ہیں چیزیں یعنی کہ مثال کی طور پر ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ اکثر ہمیں والدین کی طرف سے ملتا ہے یعنی آپ نے بہت سارے گھروں میں جہاں پہ ڈرگ اڈکشن ہوگی وہاں پہ ان کے بچے بھی ڈرگ اڈکشن میں ہوں گے کیونکہ بیماری لگنے میں انسان کی خود کی جو عادات ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ بنیادی کردار عدا کرتی ہیں یعنی سگرٹ نوشی جو کہ پہلے بھی بات رہی ہے جو کہ ایومن بے بے کے حوالے سے منسپیکٹ بھی شیئر کیا ہے میل حضرات جو ہوتے ہیں وہ سگرٹ نوشی شراب نوشی لیکن اس میں بہت کم پرسنٹ کی تعداد خواتین کی بھی شامل ہے اس کے علاوہ انسان کی عداعات میں بے وقت سونا اب یہ بھی بہت سارے گھروں میں نوٹ کیا ہو آپ نے کہ بہت سارے گھروں میں بہت لیٹ بہت سارے گھروں میں نورملی لوگ جہاں وہ بارہ بجے تک سو چکے تھے انفیسٹ کچھ لوگوں کو ساتھ آٹھ بجے بھی سونے کی عادت ہوتی ہے لیکن بعض گھروں میں ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں یا ان کا لائف ٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بارہ بجے کے بعد تک بھی جاتے ہوتے ہیں تو بے وقت سونا بہت زیادہ مصروفیات ہونا اور بد احتیاطی اور کسی بھی کام میں بد احتیاطی انسان کی جو کہ ذائب بات ہے حیبت میں شامل ہوتا ہے انسان کے اور یہ عداد بچے ایک بھی نہیں سکتے ہیں یا انسان نہیں سکتا بلکہ یہ شروع ان کی تربیت کا ایک حصہ ہوتی ہے جو آگے چاہتے جاری بات ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے اور اس عادت سے چھٹکارہ پانا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور انسان جو وہ تبدیل نہیں چاہتے ہیں اور اگر کوئی ان کو تبدیل کرنا بھی چاہے تو ایسا کرنا ایسا کرنا اسے انسان کے لیے بلکل ایک پہاڑ کو میدان بنانے والا کام ہوتا ہے تو بیکٹ ٹو دا پوائنٹ بد احتیاطی انسان کی اور اس کے علاوہ لا پرواہی بغیرہ کرنا یعنی انسان جب وہ بہت کیرلیس ہوتے ہیں یعنی کسی بھی کام کی پروانی کرتے ہیں کہ یہ چیز رو رہی ہے تو ہاں کچھ نہیں اتا کر لیں یعنی کسی بھی قسم کی کیر نہیں کرتے ہیں چاہے وہ کھانے پینے میں ہو یا پھر کوئی بھی کام کرنے میں ہو اور یہ ایسے عمل ہیں جو کہ انسان کو جب وہ بیمار کرنے میں جب وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں جو کہ خود انسان کی personal habits ہوتی ہیں عادات ہوتی ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں پہ وراستی فیکٹر میں آ جاتی ہیں یعنی زاری باتیں والدین کی طرف سے یہ چیزیں ہیبرز وغیرہ بھی ہمیں ملی رہی ہوتی ہیں یا جو لائفٹیل ان کا ہوتا ہے وہی بچے جاؤں ایڈاپٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں زاری بات ہے جو ان کی بیماریوں کی وجہ بنی وہی آپ کی بنے گی جو کہ اکثر انسان جاؤں سوچتا نہیں ہے یعنی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو الاجکلی تو ضرور کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ بیماری آخر اس کو لگی کیسے یا پھر یہ کبھی نہیں سوچا جاتا کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائیں کیونکہ زاری بات ہے ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو ایٹھنک آپ کو یہ بھی ایک ایک فیکٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی ہاں آپ کو ٹائم بیس نہیں لگے آپ کو لوگ یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا احتیاط میں کیا کرنا ہے احتیاط کر کے کیا کرنا ہے اچھا انسان کھا پی کے مرے مرنا تو ضائع بات ایک حقیقت ہے انسان فانی ہے ہاری کو اس دنیا سے جانا ہے تو بیماری کی وجہ سے زیادہ تکلیف یا کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے زاری بات ہے آپ کو احتیاط کرنا جا ہوں لازمی ہوتا ہے سو بیٹ ٹوڈہ پوائنٹ نیکسٹ جو وجہ ہوتی ہے جرہ سین ایٹھنک اس والے حوالے سے بھی جرہ سین کے حوالے سے بھی فیکٹ پی شیئر کرنا چاہوں گی یہ بھی آپ کو لوگ اکثر پریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صرف اسی صورت میں جن کو پتا ہو کہ دوسرے انسان کو ٹی بی ہے صرف اسی صورت میں ہی جا وہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس انسان کو جا وہ تانہ دے رہے ہوتے ہیں انڈریکٹلی کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں یعنی اس انسان کو جا وہ مزید باتیں کر کے تانہ دے کے ڈپریشن کی طرف بیماری کی طرف دکھے لہا جا رہا ہوتا ہے جو کہ ایک بہت برا ہیمن بیویر ہے احتیاط ضرور کیجئے بیماری سے ضرور کیجئے لیکن انسان سے نہیں تو بیماری سے ضرور پرہیس کیجئے لیکن انسان سے نہیں سوپ آپ کوئی پوائنٹ برا نہ لگا ہو تو بیک ٹو دہ پوائنٹ کہ جراسیم جو ہم اس کی وجہ بنتے ہیں بیماری کی جو کہ کومن ہے اور عام لوگوں کے ذریبات اس کا پتہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ کوئی احتیاطی طدب یہ پرعمل کر رہا ہو یا نہ ہو اور ابھی ان دنوں میں ذریبات ہے ایک نئی ڈیزیز جراسیم بکٹیریا کے اضافہ ہوا ہے جو کہ کرونا کے نام سے اور اس کے لئے کافی احتیاطی طدبیر جو کہ اب لوگ چاہوں عمل کر رہے ہیں یعنی جراسیم سے بچنے کے لئے جتنی احتیاطی طدبیر آپ کو میڈیا پر آپ کو نیوز پیپر پر اور انفیکٹ خود عملی طور پر بھی لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ذریبات ہے ماسک وغیرہ پیننا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دونا وغیرہ شامل ہے یہی چار سے پانچ سے جو احتیاطی طدبیر ہوتی ہیں جن پر جراسیم سے بچنے کے لئے عمل جو کیا جا سکتے ہیں آج سے یا پھر اس سال سے پہلے لوگ بلکل بھی کسی بھی قسم کی کوئی احتیاطی طدبیر نہیں ہوتی تھی ایک تانے کی صورت میں تو گھروں میں یا پھر رشتے داروں میں بیمار ہونے کی صورت میں یہ کسی بیمار کے لئے تانے کی صورت میں تو آپ کو احتیاطی طدبیر نظر آتی ہوں جی سننے کو ملتی ہوں گی لیکن جو ایکچول احتیاطی طدبیر ہیں وہ کرنی چاہیے جو کہ ذاری بات ہے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چاہیے مریض سے جو کہ بغیر بولے بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہاتھوں کو دونا یا پھر ماس بغیرہ کا استعمال جا وہ شامل ہے خوف آپ کو ہیمن بھیوے کے حوالے سے جو فیکٹی شیئر کیے جاتے ہیں ساتھ آپ کو ٹائم ویس یا برے نہ لگتے ہوں لیکن حقیقت ہے چاہے انسان مانے یا پھر نہ مانے سو بیکٹو دا پوائنٹ جراسیم یا بکٹیریا جو وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ذاری باتیں عام آنکھ سے جو وہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے یعنی اس کے لئے ذاری باتیں ٹولز ہوتے ہیں جیسے کہ خردبین یا پھر مایکروسکوپ وغیرہ جو وہ اس کے لئے استعمال کرنا پڑتی ہیں وائرس بکٹیریا سے جو وہ چھوٹا ہوتا ہے وائرس جو وہ بکٹیریا سے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں بکٹیریا اور وائرس جو وہ انسان کے اندر ذاری باتیں مختلف طریقوں سے انسان کے اندر جو وہ داخل ہوتے ہیں وہ طریقے جو ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ سانس کی نالی کے ذریعے جو انسان کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سانس کی نالی کے ذریعے جو انسان کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں جو کہ ذاری بات ہے خانسی کے ذریعے جو انسان کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں یہ جراسیم خانسی کے علاوہ غردوب بار یعنی ہوا جب چلتی ہے تو یہ سانس کے ذریعے ذاری بات ہے سانس کی انالی میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ذاری بات ہے ہاتھوں کو بھی موہ کو لگانے سے جب وہ منع کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ ناک موہ یا پھر کان کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ بھی میڈیا میں زریعے ہیں جن کے زریعے جراسین جو انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا زریعہ ہے جراسین کا اندر داخل ہونے کا وہ ہے خون کے زریعے تو خون زاری بات ہے انسان کو بیمار ہونے کی صورت میں جا وہ لگایا جاتا ہے جو کہ زاری بات ہے کسی بیمار انسان کا ہونے کی صورت میں انسان کے اندر جاتا ہے وہ بیماری جو دوسرے انسان کو پہلے سے اٹھتی ہے وہ دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے کھیڑے مکوڑے یعنی مچھر جو کہ آم کومن جو ہے وہ ایک کھیڑا ہوتا ہے جو کہ ذاری بات ہے موسم کی تبدلی کی صورت میں اس کی افضائش ہوتی ہے اور یہ آم گھروں میں بھی پایا جاتا ہے تو اس کے کاٹنے سے جراسیم خون کے اندر جو داخل ہو جاتے ہیں جو کہ بیماری کی صورت میں آج سے ایک صدی پہلے انسان کی جو ہے وہ علاج کروائے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاتا تھا لیکن ابھی کیونکہ سائنس کے حوالے سے سرچیز کے حوالے سے میڈیسن موجود ہے تو اس کا آب بلاج جو وہ ممکن ہے لیکن ذاری بات ہے اگر یہ لیکن ذاری بات ہے یہ کیونکہ کومن کھیڑا ہے جو کہ آم گھروں میں پایا جاتا ہے اور ذاری بات ہے اس کا حملہ جو وہ انسان پر ہر فیزن میں ہر موسم میں ہوتا ہے تو ذاری بات ہے اس کے ایکسٹریم لیول تک پہنچنے کی صورت میں یہ جراسین جو وہ انسان کے لیے لائف تھرٹننگ ہوتے ہیں جو کہ ان دا اینڈ انسان کے لیے ذاری بات ہے لائف تھرٹننگ ہونے کے وجہ سے انسان جو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے سو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ان پر عمل کرنا جاتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے تو نیکسٹ جو ذریعہ ہے وہ خوراک کی نالی کے ذریعے جو وہ انسان تک یہ جراسین پہنچتے ہیں یعنی الودہ پانی اور خوراک کے ذریعے جو وہ جراسین انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کی عام مثال ایک ایسا بکٹیریا جو کہ پیٹ کے اندر جا کر السر کی وجہ بنتا ہے جو کہ ذاری بات ہے یہ السر جو وہ آگے جا کر اسٹومک کینسل کی وجہ جا وہ بنتے ہیں جو کہ ذاری بات ہے پانی یا پھر ایسی خوراک جس میں جراسین وجود ہوں جو کہ گوشت ہوتا ہے گوشت کے علاوہ جو بازاری خانے جو کہ ایسا گھی جو کہ بار بار استعمال ہو رہا ہو وہ جو ہے وہ بکٹیریا کی وجہ بنتا ہے جو کہ ذاری بات ہے انسان کے لئے تضابیت ایسیڈیٹی اور اندہ اینڈ یہ آلسر اور سٹومک کینسل کی وجہ جو بنتا ہے نیکسٹ ہے خوراک کی نالی کے ذریعے جو ہے وہ جراسین جو وہ انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں جو کہ الودہ پانی اور خوراک ہے یہ جراسین انسان کے اندر داخل ہونے کے بعد زندہ کیسے رہ جاتے ہیں یعنی اکثر جراسین کو زندہ رہنے کے لئے جو وہ ہوا کے ضرورت ہوتی ہے جو کہ ذاری بات ہے انسان کے سانس لینے کی صورت میں ان کو بھی ملتی ہوگی اور پانی بھی جراسین کے ذاری بات ہے ضرورت میں شامل ہے لیکن کچھ جو جراسین ہوتے ہیں وہ ان دونوں کے بغیر جو وہ زندہ رہ سکتے ہیں یعنی نہ تو ان کو پانی کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے یعنی فیپروں کے اندر داخل ہونے والا جو جراسین ہے جو کہ سانس کے ذریعے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے لئے فیپڑوں کے اندر رہنا جو کہ زاری بات ہے جسم کے عصے میں جا کر جراسیم جا وہ چھک جاتا ہے یعنی جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد جسم کے اس عصے کو جا وہ نقصان پہنچاتا رہتا ہے جو کہ شروعات میں تو اتنا ظاہر نہیں ہوتا ہے لیکن جب یہ نقصان جا وہ ایکسٹریم لیول تک سویری ہو جاتا ہے جو کہ پھر عام جو ایک سمٹم انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے وہ خانسی ہے جو کہ زیادہ عصے تک رہنے کی صورت میں ظاہر بات ہے انسان کے لئے بیماری کی وجہ جا وہ بنتا ہے ایسے جراسیم جو انسانی جسم میں بیماری پیدا کرتے ہیں انہیں جا وہ زندہ رہنے کے لئے اتنی درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انسانی جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے یعنی ابھی مثال کے طور پر ٹی بی جو کہ جراسیم فیپڑوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو جو زندہ رہنے کے لئے درجہ حرارت چاہیے جو کہ فیپڑوں کے اندر ظاہری بات ہے اس کو مل رہا ہوتا ہے اور اس جراسیم کو ظاہری بات اندر داخل ہونے کے بعد زندہ رہنے کے لئے درجہ حرارت کافی ہوتا ہے اور انسان کو ظاہری بات ہے لمبے عرصے تک بیمار کرنے کے لئے جب وہ اس کے پاس تائم ہوتا ہے جو کہ یہ کام جب وہ آہستہ آہستہ کرتا رہتا ہے اور جو کہ ظاہری بات ہے عام علامہ جو کہ پہلے بھی شیئر کی ہیں ان کے ظاہر ہونے کے سورٹ میں ہی انسان کو جب وہ پتا چلتا ہے اس کے علاوہ جراسین کے اور کون سے ذریعے ہیں جو کہ ظاہری باتیں ہماری ہیبرٹس میں شامل ہوتے ہیں یعنی اگر خوراک کی بات کی جائے تو خوراک ظاہری باتیں ہماری عام روٹین میں شامل ہیں اور اس کو ظاہری باتیں کچھ لوگوں کو گھروں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ زیادہ کھانا پکا کر جو وہ ریفیجرٹر یا پھر فریزر وغیرہ میں جو وہ رکھ لیتے ہیں جو کہ ظاہری باتیں کون اور عام سی ہیبرٹ جو وہ عام گھروں میں لوگوں میں پائی جاتی ہے جو کہ ظاہری باتیں ان کے بیماری کی وجہ بھی بنتی ہے تو ان میں جراسین کا رہنا جو جو کی فریزر وغیرہ میں رکھے گئے کھانے ہوتے ہیں ان میں جراسین کا رہنا جو وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ درجہ حرارت جو وہ ایسا نہیں ہونے دوتا یعنی انسان کے اندر جو درجہ حرارت ہے وہ ایک نورمل ہے اور اس کے لیے جو وہ کافی ہوتا ہے لیکن ظاہری بات ہے انسان کی اجازگی کے چیزوں میں یہ درجہ حرارت درجہ حرارت کیونکہ بڑھا دیا گیا ہے یعنی وہ ذاری بات ہے انسان کے ضرورت کے مطابق ریسرر کے بعد ہی ایسا ممکن ہو پائے کہ یہاں پہ درجہ حرارت جو وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے یعنی فریز کر دینا والا ہوتا ہے تو یہاں پہ جراسین کا رہنا جو وہ مشکل ہو جاتا ہے کچھ جراسین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کم درجہ حرارت پر بھی زندہ جو وہ رہ سکتے ہیں اسی طرح اگر درجہ حرارت جو وہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی جراسین جو وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں لیکن تحقیق کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کھانا ہوتا ہے اس کو گرم کر کے کھانا جائے وہ لازمی ہے یعنی اس میں جو جراسین پیدا ہو چکے ہوتے ہیں وہ گرم کرنے کی صورت میں جو وہ ختم ہو جاتے ہیں جو کہ ذاری بات ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھانے کو گرم کی بغیر ہی تھندہ بھی کھا لیتے ہیں جو کہ ذاری بات ہے ان کی خود کی ایک پرسنل حیبت ہوتی ہے لائف سٹیل ہوتا ہے جو کہ خود ان کے لیے نقصان دیتا ہے جو کہ پہلے بھی ایک پوائنٹ شیئر ہوا ہے جو کہ لاپروہی میں آتا ہے یعنی انسان کی خود کی لاپروہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو اس لیے درجہ حضارت کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ذاری بات ہے جراسین کے جو ذرائع ہیں وہ سرجری کے جو الات ہوتے ہیں سرجیکل جو ٹولز ہوتے ہیں یعنی اس کے علاوہ انجیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں سرنجوں وغیرہ کو جو جراسین سے پاک کرنے کیلئے جو وہ گرم پانی میں اوبالا جاتا ہے تاکہ جراسین جو ختم ہو جائیں یعنی ان کو سینیٹائز کیا جاتا ہے یعنی پانی بالنی کی صورت میں ذاری بات ہے جراسین کیونکہ پانی میں ختم ہو جاتے ہیں اور اس طرح جو ٹولز ہوتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں جو کہ ذاری بات ہے سرجری کے علاق سے اگر صاف نہیں کیا جاتے ہیں جراسین سے کیونکہ بہت سارے جیسے کہ ڈینٹل کلینکس کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو ٹولز ہوتے ہیں وہ ایک کی ٹولز جہا وہ باربار مختلف پیشنت پر استعمال کی جاتا ہے تو ان کو سینیٹائز کرنا جو وہ لازمی ہوتا ہے یعنی ان کو صاف کرنا جو وہ لازم ہوتا ہے تو ذاری باتیں ان لوگوں پر لازم ہوتا ہے اس کے علاوہ بیوٹیЖ پالرس بغیرہ جو ہوتے ہیں جو بیوویٹی کلینکس ہوتے ہیں ذاری باتیں ان پر بھی ٹولز بغیرہ کا وہ سیم ٹور سے ہوتے ہیں وہ بابر استعمال کیے جا رہی ہوتے ہیں تو ان کو ذریباتیں صاف کرنا جائے وہ ضروری ہوتے ہیں تو یہ بھی جراسیم کے عام لوگوں تک پہنچنے کا جائے وہ بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں کیونکہ ہیپٹائٹس کی بیماری جائے وہ انسان کو انہی جگہوں سے ملتی ہے یعنی یا تو بیوٹی کلینکس ہوتے ہیں بیوٹی پالرز ہوتے ہیں یا پھر سالونز بغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ذریباتیں ایسے کلینکس جہاں پہ سرجری کے علات وغیرہ جو اگر خاف نہیں کیے جاتے ہیں ان کو ذریباتیں جراسیم کے ساتھ اگر دوسرے نئے آنے والے پیشنٹ یا انسان پر استعمال کیا جائے تو ذریبات ان کے اندر جراسیم جانے کی وجہ یہ بنتے ہیں اس کے علاوہ جراسیم جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ کافی اثر انداز کرتی ہے یعنی سورج کی تیز روشنی میں جراسیم جو وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں جبکہ اندھیرے میں تیزی سے بڑھتے ہیں اور یہ زندہ بھی رہتے ہیں یعنی ان کے لئے اندھیرہ جائے وہ ایک ہے ایسا فکر ہے جو کہ ان کو بڑھنے میں جب وہ مدد کرتا ہے اس لئے آئی تنک کپڑوں بغیرہ کو دونے کے بعد جب وہ دوپ بغیرہ میں اس لئے پھلایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تاکہ جو جراسیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے یعنی سورج کی تیز روشنی جب وہ انسان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ جراسیم جو اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اس کے لئے دوپ سیکھنا ضائفت انسان کے لئے اچھا ہوتا ہے ویٹامین دی کا ایک عام ذریعہ ہے لیکن ضرورت سے زیادہ دوپ میں بیٹھنا انسان کے لئے فائدہ کے وجہ اٹھا نقصان بھی ہوتا ہے یعنی جو انسان کی سکین ہوتی ہے اس کے جو زیادہ تیز دوپ جو اس کی اس کے لئے نقصان بھی ہوتی ہے یعنی ایک تو انسان کی سکین جب وہ ٹین ہو جاتی ہے یعنی سکن جب وہ نورمل کلر سے کالی ہو جاتی ہے کالا رنگ بھی انسان کا ہو جاتا ہے اس لئے دوپنی نکلنے سے یا پھر دوپنی بیٹھنے سے لوگ گریز کرتے ہیں یا پھر یہاں پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں ہوپ آپ کو جو ایکسٹر فیکٹ شیئر کی ہیں آپ کو تانگیش سان لگے ہوں لیکن یہ بھی ایک چیزیں حقیقت ہیں ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں نیکسٹ انسان کو بیماری لگنے کی جو وجہ بنتی ہے وہ ہے اگر انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ نقصان جو ہے وہ کس طرح انسان کے جسم کو پہنچ سکتا ہے انسان کے اندر جو جراسیم جو ہے وہ سانس کے ذریعے یا موہ کے ذریعے جو ہے وہ جسم کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو یہ جراسیم جو ہے وہ کئی طریقوں سے انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں کچھ جراسیم جو ہوتے ہیں وہ جسم کے کھلیوں کو جب وہ مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں جبکہ کچھ اقسام کے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ جسم میں داخل ہو کر زہریلی رتوبت جن کو ٹاکسن کہا جاتا ہے پیدا کرتے ہیں اور جراسیم جب وہ جسم کے ایک حصے سے باقی حصوں میں بھی آسانی سے جب وہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ اگر خون کے اندر داخل ہوتا ہے جراسیم یا بکتریہ تو ضائع بات ہے وہ جسم کے مختلف حصوں میں خون کے ذریعے جب وہ پہنچ سکتا ہے بالفرض اگر جراسیم جو کہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں لیکن انسان کے جسم کے اندر ایک سسٹم ہے ایک دیفنس جسم کے اندر ایک نظام ہے جس کو جب وہ کوبتے مدافت کہا جاتا ہے یعنی امیون سسٹم جو ہے وہ جسم کے اوپر جراسیم جو کہ حملہ کرتے ہیں ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں اس لئے کوشش کی جائے کہ جراسیم سے بچنے کی جب وہ ہر ممکن کوشش کی جائے احتیاطی تدابی جب وہ اپنائی جائیں کیونکہ بعض جراسیم جو ہوتے ہیں وہ نہایت خطرناک ہوتے ہیں یعنی کہ جب وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو امیون سسٹم جو کہ کوبتے مدافت ہے ان جراسیم کا مقابلہ تو کرتا ہے لیکن ضائع بات ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو کوبتے مدافت کے باوجود یہ جو ہے وہ شدید قسم کی بیماری کی وجہ جو بنتے ہیں یعنی خطرناک گراسیم کے داخل ہونے کے صورت میں ذاری بات ہے آپ کو ٹریٹمنٹ وغیرہ کروانے کے ضرورت ہوتی ہے جو کہ ذاری بات ہے بیماری کے جو اپتدائی سمٹمز انسان کے اندر ظاہر ہوتے ہیں ان کے بعد ہی انسان جو وہ ٹریٹمنٹس ہیں وہ لیتے ہیں جو کہ ذاری بات ہے کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں یا پھر ویکسینیشن ہوتی ہیں جو کہ اس بیماری سے بچنے کا جو وہ واحد طریقہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جسم کو نقصان پہنچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان جو وہ ضرورت سے زیادہ جسم پر جو وہ بوجھ ڈالتا ہے یعنی کہ اگر اکسیسیو قسم کی اکسیس کی جاتی ہے ورزش کی جاتی ہے یا بوڈی مومنٹ اس طرح کی جاتی ہے کہ انسان کے جو اندر مسلز ہوتے ہیں ان کے اندر جو وہ انجری کی وجہ بنتی ہے یعنی جسم کو مختلف طرح سے یا پھر زیادہ سٹریس یا ضرور دینے کی صورت میں ذریعہ بات ہے اندر کے مسلز جہاں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں یا پھر انجریز کی وجہ بنتی ہے یا اکسیسیز بغیرہ یا پھر سم ٹائم گوڈی مومنٹ ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو وہ انجری یا چوٹ لگنے کی وجہ بنتا ہے اس کے علاوہ حادثتی طور پر ذریعہ بات ہے انسان کو پہنچ جاتا ہے جو کہ اندرونی انجریز یا چوٹ بغیرہ کی وجہ بنتا ہے جو کہ ذریعہ بات ہے آگے جاکا مختلف بیماریوں کی وجہ بنتا ہے یعنی اگر انٹرنل انجری کی بات کی جائے تو پھپڑوں کے اندر پانی پڑھنے کی ایک وجہ جہاں وہ یعنی ایک دور ڈیفرنٹ ٹائپس کی بیماریاں اس کی وجہ بنتی ہیں یعنی جنے فراد کو دل کے مراز کا مسئلہ ہوتا ہے یا کہ سرجری بغیرہ کروائی ہو تو ایسی صورت میں اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں پھپڑوں کے اندر پانی پڑھنا بھی ایک کمپلیکیشن میں شامل ہے لیکن اس کے علاوہ جب کوئی انجری ہوتی ہے انٹرنل یعنی کوئی مسئل بغیرہ جب وہ کریک ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں ذریعہ بات ہے پھپڑوں کے اندر پانی جانے کی وجہ یہ بنتا ہے جو کہ ذریعہ بات ہے جسم کو ایک نقصان پہنچنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کر ذریعہ باتیں مزید بیماریوں کی وجہ جب وہ بنتے ہیں نیکسٹ جو انسان کو بیماری لگنے کی وجہ بنتی ہے وہ ہے مختلف قسم کے فیکٹر یعنی انسان کو بیماری لگنے کی وجہ جب وہ مختلف قسم کے عوامل ہوتے ہیں جیسے کہ جیسے مثال کے طور پر انسان کے لاپروہی کی وجہ سے اگرے کچھ حادثات ہو جاتے ہیں جو کہ ابھی پہلے بھی بات ہوئی ہے اور انسان جب وہ زخمی ہو جاتا ہے جو کہ ذریعہ بات ہے ایکسٹرنل ہوتا ہے یا پھر خدا نہ خاصتہ کچھ لوگوں کے انٹرنل انجریز بھی ہو جاتی ہیں یعنی اندر بھی چوٹ لگ سکتی ہے یعنی مسل بغیرہ جب وہ اندر سے کریک ہو سکتے ہیں ٹوک سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو انسان کے خود کی لاپروہی ہیبرٹس یا پھر روٹین ایسی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جب وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ محولیات یا علودگی بھی ذریعہ بات ہے دیفرنٹ قسم کے فیکٹر عوامل میں شامل ہیں یعنی ہمارا محول جب وہ ہماری بہت ساری بیماریاں جن کا انسان جب وہ شکار ہوتا ہے محول کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی اگر فضائی علودگی کی بات کی جائے اس کی وجہ سے انسان کو جب وہ سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر انسان ایسے محول میں یا ایسی جگہ پر کام کر رہا ہو جہاں پر کیمیکلز بغیرہ کا استعمال ہو رہا ہو تو ذریعہ باتیں یہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لئے بیماری کی وجہ جب وہ بنتے ہیں اس کے علاوہ بیماری لگنے میں ذریعہ باتیں عام جو طریقہ ہے وہ جراسیم اگر جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ جراسیم جب انسان کو بیماری کر سکتا ہے لیکن سم ٹائم ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ جراسیم جو کے اندر داخل ہو چکا ہو وہ بیماری بھی پیدا کریں مثال کے طور پر ٹی بی کے جراسیم کی اگر بات کی جائے تو یہ سب سے کومن اور عام بیماری ہے اور اس کے جراسیم جو وہ ہوا کے اندر جو وہ موجود رہتے ہیں اور جراسیم کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ جراسیم جو ہوتے ہیں وہ فضاء کے اندر دس سے پندرہ منٹ تک زندہ رہ سکتے ہیں اور کچھ جراسیم جوتے ہیں وہ 10 سے 15 دن تک فضاء کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں تو اگر ٹی بی جو کہ سب سے عام جراسیم ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے یعنی جہاں بھی آپ ہوں گے گھروں میں ہوں کسی ورکنگ پلیس پر ہوں جہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب سے کومن ڈیزیز ہے جو کہ آلموسٹ بہت زیادہ لوگوں کو جہاں وہ ہو سکتی ہے اگر ایک انسان جو ہے وہ جو کہ اس بیماری کا شکار ہو اور باقی افراد جو کہ اس کے ادگرد ہوں گے جو کہ اس کے بولنے اس کے گانے یا پھر چھینکنے سے جو جراسیم فضاء کے اندر دعفل ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان کو بیمار کر سکتے ہیں لیکن سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو جراسیم جو کہ زاری بات ہے انسان کے لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے یعنی سمٹائم ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ بیٹھنے والے انسان کے بیماری ہے یا نہیں تو سائنسٹیفکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ جو جراسیم اندر داخل ہوتے ہیں وہ انسان کو جو بیمار بھی کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو سسٹم ہے کوٹے مدافت جو کہ امیون سسٹم ہے جو کہ انسان کے اندر جو کسی بھی قسم کے جراسیم کے داخل ہونے کی صورت میں یہ سسٹم جو ہے وہ اس حملے اس جراسیم کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے اور کوٹے مدافت کے علاوہ انسان کی مورسی خوبیاں کہہ لیجئے یعنی کچھ افراد کا امیون سسٹم کے علاوہ کچھ والدین کے طرف سے یہ خوبیاں میں ملتی ہیں کہ ان کو کسی بھی قسم کے بیماری کا اثر جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے ایسا جینیاتی جو خوبیاں انسان کو یا بچوں کو ملتی ہیں والدین کی طرف سے وہ اگر اچھی ملتی ہیں تو بچے جہاں وہ جلدی کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں چاہے وہ ایسے محول میں وجود بھی ہو جہاں پر تی بی یا پھر دوسری قسم کی بیماریوں کے جراسیم بھی موجود ہوں یعنی امیون سسٹم اور مورسی خوبیاں جو کہ ہمیں والدین کی طرف سے ملتی ہیں وہ ان جراسیم کا جہاں وہ انسان کے لیے مقابلہ جہاں وہ کرتے رہتے ہیں اور یہ صرف اسی صورت میں انسان کو بیمار کرتے ہیں جب انسان کا جو خوبتے مدافعت ہے یا امیون سسٹم جہاں وہ کسی وجہ سے کمزور پڑ جائے جو کہ ذاری بات ہے انسان کی خود کی سمٹائم وجہ ہوتی ہیں عادت لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے یعنی کہ ایسے اپراد جو کہ صرف بازاری کھانے کھانے کھاتے ہوں جنک فور کھاتے ہوں یا زیادہ مسالے دار چیزیں کھا رہے ہوں کھانے کھا رہے ہوں تو ذاری بات ہے یہ ان کے لئے پروبلم کریٹ کرتے ہیں ان کے لئے بیماری کی وجہ جہاں وہ بنتے ہیں یعنی انسان کی خود کی عادت وغیرہ لائف سٹائل جہاں وہ بہت میٹر کرتا ہے یعنی یہ بھی ان کو بیماری لگنے کی وجہ جہاں وہ بنتا ہے اوہ فرینڈز آج کا ٹوپیک آپ کے لئے انفرومیٹیو اور انٹریسٹنگ رہا اگر کوئی بات سیکھنے کو ملیا ہے کوئی بات کو چھے گئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئے ضرور کیجئے گا آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں کوئی قویسٹنز ہیں اس ٹوپیک کے حوالے سے اس کو کومنٹ میں ضرور لکھے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ